سب جی تینکو جناب چرمین فیصل بھائی آپ تشریف لکھیں بھائی آپ پوزیشن کا خاص فیصل صاحب تشریف رکھیں آہوز کا معاول خراب نہ کریں پلیز پلیز آہوز کا معاول ابھی خراب میں آپ کو اس کے بعد دیتا ہوں آپ تشریف رکھیں جی تینکو جناب چرمین آرڈر ان آہوز پلیز جی سر آئین میں صدر کو غیر جانب دار لکھا گیا ہے لیکن پارلمنٹ سے صدر نے جو خطاب کیا وہ بطور پیچائی کے رکون کے کیا اس لیے ان کی تقریر میں سوائے حکومت کی تعریف و توصیف کے حکومت کی سناحوانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اب اس لیے صدر محترم کی تقریر پر اگر کوئی بحث کرے تو کیا کرے البتہ البتہ جناب چرمین اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نہایت احترام سے ایک نہایت معصومانہ سوال صدر محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے بروچستان کے ایک قابل فخر جج خاضی فائز عیسیٰ سے اتنے الرجیک اور خوف سدہ کیوں ہیں یاد رہے جانب چرمین یاد رہے کہ خاضی عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو سپسیم کوٹ نے بدنیتی پر بھومنی کرا دیا تھا اب تو سر نومت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ صدر محترم کے ذاتی کاروبار کے معاہدے سپسیم جو اگین جناب چرمین ان کے حلف کی خلاف خلاف ہر جی ہے اور میں اپوزیشن کے جماعت سے جب بزارش کروں گا کہ صدر محترم کے خلاف نا اہلی کی ریفرنس دائر کرنے پر سنجیدگی سے گوھر فکر کریں سر پی ٹی آئی کی حکومت تاریخ رکم کرتی رہی ہے مہنگائی اور بے رزگاری کی تاریخ بیرونی کرزوں اور گردشیوں کی تاریخ بجلی اور گیس کے برز کی تاریخ یک طرفہ احتساب کی تاریخ ایک آئینی اتارے کو جلانے کی باتوں کی تاریخ بس تاریخی رقم ہوتا جا رہا ہے مہتصر یہ ہے کہ جناب چرمین میرا صدر محترم سے نیاحت احترام سے گزارش ہے کہ ملکی آئین کو سامنے لگ کر اکل و بصیرت سے کام دیں ملک کا صدر بنیں پی ٹی آئی کا صدر نہیں شکریہ ی دیں گے ہن کو جی ی ڈے دیں گے ہن کو جی proteین نے آئی کو جی کے بیرونیeri کی سامنے لی باہ کنیhart کچھ م�� едے דہ رہ رہ کرانientoل کچھ fahren کچھ تیمieważ موسیقی